دوسری بیکریو جس پنجابی میں ہاں تارڈنال ہر قیلت سے انگال ہوگا لیا لیکن حاضران جی آج دا مدہ اور اس مددی شروعات سب تو پہلا میں اس ہاٹ نیوز دنال کرنا چاہوانگے جو کی پورے نیشن وائیڈ دے وچ جنہیں آج سرکھیاں دے وچ اپنی جگہ بنائی کی ڈانلڈ ٹرمپ جنہیں وہ امپیجڈ ہوئے ہیں یعنی کی وہ تجھے راسپتی ہن اس ملک دے جو کی امپیجڈ ہوئے ہیں اور پنتالیوے راسپتی دے ون جو انہ سوچ چکی سی گی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے انہا نو امپیج کیتا اور بقاعدہ انہا دی جیڑی انہا دے الزام لگے کی اپنی پاور نو گلت طریقے نل آ یوز کر رہے ہیں تے نالی جیڑی ابسٹرکٹیو راج نیتی دے چل دے ہوئے او جیڑے کانگریس ہے گیا انہو بھی نقصان پوچھا رہے ہیں تے کئی تمام طریقے دے جیڑے الزام ٹرمپ دے لگے گئے ہون امپیج تا ہو گئے لیکن اس تو بات کی ہوئے گ ایدی اپاں ودیری جانکاری لیلینے آز دے ہوتے ساڑنال ساڑے اشمیتہ یوگی راج ساڑے ڈیریکٹر مارکٹنگ اور نیتورک رسیبیوشن اس خبر دے ہوتے ہور چانا پانا لئی اسی اونا دے ہی جانکاری لیلینے آز دے نال ہی ڈانلڈ ٹرمپ نو اگے کی کچھ ہو سکتا ہے ایدی او تے ودیری جانکار لئی میں تعروف کرانا چانا اشمیتہ دے نال اشمیتہ بھی ویلکم یونر شو اجدہ مط سسی کال ہر کی رتے سارے اپنے جس پنجابی دیکھ دے درشکانو بھی پیار بھری سسی کال میرے والنوں اج جب پہ کل کریں اگر امپیچمنٹ دی جو امپیچمنٹ کل پاس ہوئی ہے ہاؤس افرپیزنٹس چانا ہے جو ساری اوردینس بیک رہی ہے میں سب تو پہلا لسن جد اپا کہندے ہیں کہ پڑی ایک ایک ووٹ ایک 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 ایلیکشن میں جمعینے رکھ دی ہے اسی're with this is the proof of that the reason that تانو چرمپ was able to be impeached in the house yesterday was because جو دو ہزار اٹھانہ دے لڑکل ایلیکشن سیگے اونا دے کر کے house of representatives which democratic majority ہوئی اور اس دمیقراتی مجورٹی نے کل اپنی پاور ایکسسائز کر کے مجورٹی پاور دے نال انہو امیج کی تا ہون نیکس کی ہون جا رہے ہیں جانالد رمپ لے اے وٹ ہاؤس وچ پاس ہو گئی ہے بٹ الٹمیٹ رولی سنت وچ ہونی ہے سنت وچ ہلے بھی ریپبلکان مجورٹی ہے گی so everyone is betting it's almost confirmed that سنت وچ اس امیجمنت دا کچھ نہیں ہونہ it will be killed because the person in charge in the senate Mitch McConnell is a staunch defender of Donald Trump and he has said many many times that this bill will not pass my desk and nothing will happen more on this however there is still the fact that this that will forever be recorded in history he is now the third president in the United States 200 plus year history to ever be impeached and that cannot be changed so whether or not he actually gets removed from office is still to be seen it's like predicting the weather right we can have our predictions but we don't know 100% what will happen until it happens however this is where we've left the main crux of this the main crux of this is every single vote in every single election not just the main presidential one but the other of the local elections will be on the other they will be on the other the district which will be on the other the other they will have to participate and participate and vote and right to vote exercise because you never know if you never know کون بندہ کی دیسیجن لے سکتا ہے the evidence was visible yesterday آشمیدہ کی دونالد رپنو 2020 دی جیڑی ہونو election اپنی کیمپیننگ کر رہے ہیں فرق پہ سکتا ہے of course in fact the shocking news is that he is getting a boost in his campaign جو او دا بیس ہے گا او دے staunch supporter پکے او دے followers ہے گے او نا لے تسی کچھ بھی او نا کہہ دو او نا لے تا امپیچمنٹ اچھلی او نا ہور اینرجائز دار رہی ہے because he is using that as a stump issue that میننو کڑن بھی کوشش کر رہے ہیں سوسی میننو ہور بھی support دینی ہے and it has been shown that when the impeachment stuff started trending on facebook he actually was able to raise way more money in the few days immediately after Nancy Pelosi announced کہ ایدہ آپ پہ impeachment کرنا ہے او دی جو facebook تھانی fund raising ہوئی collection ہوئی جی w 4 5 days after it was announced that he is going to be impeached was actually greater than the few months before that سو او دی کیمپہی نو تا بہت جا ، کے نا لے وديہ پریزنٹ مل گیا ہیں impeachment نا تا کوئی سرٹینٹی ہے کہ انہوں کڑیا جاؤ گا جو دا بیس ہے اور بھی انہوں سپورٹ کر رہا ہے اپنے والیٹس میں نال بھی تے اپنی پریزنس میں نال بھی جی تینکیو ویری مچ اشمیتہ فور شیرنگ یور اپنین اون دس ہوت نیوز ایسی کے سرنال اشمیتہ جنہاں نے گل دسی سانوں کی کی کچھ اگے ہو سکتا ہے لیکن آج جیڑا مسئلہ سی رکھاں گے اے دیوتے چانہ پانہ ضروری سی گھا جس ترتید ہوتے سی رہنے ہیں وہ تھے پولیٹیکس دے وچ کی کچھ چل رہا ہے وہ بھی ساڑھی ذمہ واری بن جان دی ہے سمجھن دے لے کے آخر کار ہو کی رہا ہے لیکن ہن جد اسی اس مجدی اج شروعات کرانگے ایک میں اج ہی ارگنائزیشن دن آلتا ہوں اج تاروپ کر آوانگا مسئلہ سی کرانگے کی جیڑی ہیومن رائٹس وائلیشن ہون دیا ہن پا میں او اسی امریکہ دی ترتید اکال کرنے لیکن ہال فلال دے وچ انڈیا دے وچ جو سبتوں وڈی گھنٹی دے وچ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے تے کئی ساری ارگنائزیشنز جیڑی ہے وہ چپ چاپ کام کر دیا ہن پا میں اگر اسی انڈیا دی گل کر لیے پا میں کینیڈا دی گل کر لیے امریکہ دی گل کر لیے تے وہ چپ چاپ اپنے کام کر کے ڈاٹا کھٹا کر دی ہے اور اس ڈاٹے دے وچوں یونائیٹیڈ نیشنز نو برقادہ طور دیتے دست دی ہے کہ دیکھو جی انڈیا دے وچ آ کچھ ہو رہے ہیں اگر میں ہن کیب بل دی گل کر لیے جا فیل حال فلال دے وچ دو ہزار چودہ تو بات کی کچھ محول انڈیا دے وچ بھی بڑیا ہویا ہے مانا بدکارہ نو لائے کے سیوکس کمپنی جیڑی ہے سیوکس جیڑی میں مافی چاوانگا جیڑی ارگنائزیشن ہے گی ہے نون پروفٹ آرگنائزیشن انہیں ایک ڈاٹا کولیکٹ کیتا ہے اج او جڑا ڈاٹا ہے گیا ہے ہیران کر دے وے گا سانو تے تو ہنو بھی جد انہ دے ریپریزنٹیٹیو مندیب تیوانا جد ساڑے نال جوڑنگے او سانو دستنگے کی کس طریقے دے نال مانا بدکارہ دی انڈیا دے وچ ہو رہی ہے اور جڑے فیکٹس ان فگر ہے گیا ہے او بھی ہی اسی آج اس مجد دے رکھاں گے میں تاروخ کرانا چاہنا تو انہوں مندیب تیوانا ہو رہا دے نال جو کی ریپریزنٹ کر دے ہن سیوکس نو اور انہیں تو جانندی کوشش کر رہاں گے کس طریقے دی وائلیشن انڈیا دے وچ وڈی گھنٹی دے وچ ہو رہی ہے کے وے مانا بدکارہ دا جیڑا وائلیشن ہے گیا ہے وہ واقعی زمینی پدر تے کتا جا رہا ہے کئی سارے ارگنائزیشن تا ہون دیا ہن جو کی آواز نا چک دیا ہن لیکن وہ ڈاٹا نہیں جٹا پان دی سیوکس او ادارہ نیو یورک بیز جت آ رہا ہے گا جو کی ورلڈ وائیڈ کم کر دا ہے لیکن اسی انڈیا تو آنے اور آکے اس ترتی دے ہوتے اسی رہنے اور اے بھی دستانگا کس طریقے نال اگر ہیومن رائٹس وائلیشن امریکہ دے وچ اگر ہون دی ہے تو اڈے لیگل رائٹس کی ہن جے کر تسی مانو ادھیکاران دی لنگنا ایتھے ویکھ دی ہو یا پھر تو اڈے نال کوئی بھی تشدد ہون دی ہے تا ایتھے کی لاؤز ہن اور انڈیا دے وچ اگر مانو ادھیکاران دی لنگنا ہون دی ہے تے اتھے کی لاؤز ہن کمیں اسی سوسائٹی چینج کر سکتے ہیں اور کمیں اسی اگر چاہیے تا امریکہ ورگے لو اتھے بھی اسی لیا سکتے ہیں تے ایک باری میں ٹی وی سکرین دیوتے لانا چاہاں گا ماندیب تیوانا ہو رہا نو اورا نو اسی اپنے درشکان دینا تاروخ کروا دیئے اس تو بعد اسی ٹپنی بھی کرانگے اس مدد دیوتے ماندیب جی تھوڑا سواگت ہے اور میں سب تو پہلا تھوڑا اوپننگ کمنٹ جانا چاہاں گا آج دے اس پروگرام دے بیچ تینکیو ویری مچ سیوکس جیری ساری آرگنیزیشن ہے اسی ورلڈ وائیڈ ایویشن کر دیا سیوکس فریدیم دی فریدیمزیحن، خل��صان ایک میہ بھی نشاہی دیئے سیوکس فریدیمز ہیں ہم سیوکس دنیا دیکھنے ہیں ایک ساڑی ریسنٹ فائنڈیا ہے کہ انڈیا انڈیا پیچھلے پانچ سالا پانچ کچھ سالا تو تھوڑا جا ڈکلائن ایئے اینا فریدیم رسپیکٹ لی پیچھلے سال بہت زیادہ اینا ڈکلائن آیا ہے کہ سانوھون ہون انڈیا دا جڑا مدہ ہے وہ تھوڑا ڈاؤنگریڈ کرنا پہ ہے from the obstructed category to the repressed category تے ہون جیڑی ایس کار اے جڑی world's largest democracy ہے جیڑا انڈیا نو کہن دے ہیں ہی جیڑا انڈیا دا جڑا سامویدھان ہے اور has been a blueprint for many countries around the world تے ایس کار کے تھوڑی جی بری سمگال ہے کہ انڈیا جیڑی civic freedoms جیڑی انڈیا دی مانیتا ہے تھوڑی کٹ کے لیے بلکل میں مندیپ جیڑی research 30 organization نے کیتی ہے گیا اس research دے ہوتے بھی میں جاوانگا اور کیویں اس research نو اسی جیڑا نظر انداز کر رہے ہیں ہر کوئی گل کردہ ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جیڑا پارت دے ویچ minorities ہے وہ safe ہے آج کھلاسہ ہوئے گا اس منچ دے ہوتے کہ کیویں ڈاؤن گریڈ کیتا جا رہے ہیں منورٹیز نو بھی اور کیویں مانو ادھیکاران دیوں لنگنا وڈے پدر تے انڈیا دے ویچ کیتی جا رہی ہے کرانگے اس منچ دے ہوتے آج دہ مدہ مل دیں ہم بریکتو بات تو بریکتو بات تھوڑا سواگت ہے میرے نال مندیپ تیوانا سبکس تو اس organization تو موجود ہن جو کی worldwide مانو ادھیکاران دی اگر violation ہو رہی ہون دی ہے لیکن حال فلال دے ویچ انڈیا دے ویچ چل رہی ہیں تشددان دے جڑی داٹا ہے گا جڑی ریسرچ ہے گیا وہ مندیپ جی دے کول موجود ہے گیا تو وہ دے ہوتے ایسی چاندنا پا لینے ہیں مندیپ جی کی کچھ کہن دی ہے تھوڑی ریسرچ پہلی چیز جڑی ساڑی ریسرچ کہن دی ہے جڑا رائیب ٹو پیسفل پروٹیسٹ جڑا ہندہ ہے اے رائیب ٹو پیسفل پروٹیسٹ لیکن انڈیا ہے چیلنجنگ گل ہے کسی بھی ڈیموکریسی جو دو جیگل جیڑے سیو سائیٹی ارگنیزیشن نے انجیوز کمیونیٹی بیسٹ ارگنیزیشن کسی بھی سوسائیٹی جواب دے ہی لیون دی کوشش کردے جیڑے ایک کرپشن دے ہوتے چاننا پوندے نے مانو بدکار دے ہوتے چاننا پوندے نے اینویشن بھی لیون دے نے ڈیویلپمنٹ اکٹیوٹیز تے واقعی سوسائیٹی جیڑے گریب تپکا ہے یا جیڑے مارجنلائز گروپس نے جیڑے ورمینوبل گروپس نے انہ دے رائٹس نو پروٹیٹ کرنے کوشش کردے نے انہ تے بھی تھوڑا جا کافی سرکارتہ کافی ہون زور ہے گا مطلب انہ تے انہ دے جیڑے رائٹس پرسس دسینٹ تے ہوتے کافی چیلنجز نے کئی پرومیننٹ سے سائیٹی اورگنائزیشن دے اوٹے ریٹس ہوئی آنے انہ دے جیڑے جیڑے ایمپلوئیز نے انہ تے کوئی سٹگمٹائزیشن کی تی گئی ہے جیڑے اپنا جیڑا نومل جیڑا کام کرن دی کوشش کردے نے تے انہ دے ویریس اپس آف انٹیمیڈیشن اور کافی قویسٹنیبل لیگل پروسیڈنز انہ دے خلاف کی تی گئی ہے بندیپ 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 اور کمی سٹگست کی تی گئی ہے اور کیا دی پورسیوری بندیپ جیڑے ، جیڑے جیڑے نگل ڈیو ڈیو ڈی ڈیو 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 ہے تو اپھول اللہ اور اپھول اللہ اپھول اللہ بچیم اندار ملک بڑی ہے تو چیزی پہلے اندار ملک بڑی میں اپنا من در دی چیزی تھے مدیب دو یو تینک کی ساڑھے جیڈی constitution of india دی ایسی کال کر دیا ہے اور اسی آج دیش دی سب تو پاورفل کنٹری دے وچ بھی رہنے ہیں تے اس constitution دے وچ اور اس constitution دے وچ کنہ کو فرق ہے گا جیتھے راشپتی نو بھی مپیش کر دیتا جاندہ ہے کہ تو گلت کم کر رہے ہیں جیڈی US constitution ہے تے اندین constitution ہے یی T shouldn OP's یás they share some common facets اور میں چرازوں کی کنی چیز جی اندین constitution ہے تے اندین کے تے استدام پر تینک کنی چیز آپ کے ساتھ اور کافی جالا ہی جیتہے ہیں ایج دیمہ cuician shaking مثب کھ کی چیزی بنید اندین که في درویèmes ڈیموکراتک انسٹیوشنز جیرے ہاں نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جویں ہندی ہے ویمنز کمیشن، مانورٹیز کمیشن، جوڈیشل سسٹم اور چاگی طرح کام کرنا چاہیدہ ہے نہ لیکن پارلمنٹری اوورسائٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جویں اتھے یونائیٹڈ سے جد پریزیڈنٹ دے اتھے امپیچمنٹ پروسیڈنگز کیتی ہیں سکسیسفل ہی ہوئی ہے نہیں اور پارلمنٹری اوورسائٹ دا کام ہے مندیک تو انہوں کی لگتا ہے جے کر میں دیش دے اس سوبے دی گل کرا جنہیں سب تو جیدہ تشددتاں سہی ہیں سب تو جیدہ دکھ اس سٹیٹ نو ہویا میں گل پنجاب دی کر رہے ہیں پنجاب نو لگے تو اڈکی ریسرچ ہے گیا پنجاب پنجاب is not isolated from the rest of india تو پنجاب is also part of india پنچاب و آپ خواہدے پنجاب اندیاب اندیاشا ہے پنجاب جہاں خان ہے پنجاب سے resteڈ گیا ڈی ٹpta پھلا بیس خان ہے موانا بتفاتنی magistrant کم پنجابو میں اتartedے ملےم پنجاب چھوی پولیس ریفار servant جہ practice پنجاب چھوшаUNG ہیں رہا تیرون کسیس府 طبрат پر آخر پر آخر بنجاب volunteer جنہاں پروٹیس ہو رہی ہیں اوہ بیکاوز جنہاں پروٹیس ہو رہی ہیں اوہ بھی تھوڑا جا مدیب اے تے سانو پتا چل گیا کی واقعی ہوتھے ساڈے نال جڈی ہے گیا اوہ سانو ڈاؤن گریڈ کیتا جا رہے ہیں کونسٹیوشن دے ساڈے نال جڈی ہیں گللہ نہیں ہو رہی ہیں میں اگر پنجاب دی گل کر لما جی کر سانو لگ دا ہے کہ ساڈے نال واقعی ہی بہت وڈے پدر تھے مانوہ دی کاران دی وائلیشن ہو رہی ہیں لنگنا ہو رہی ہے تا جیڑے پنجاب دے وسنی کے یا پھر جیڑے اینر آئی پر آسانو اسٹم ویکھ رہنے کیونکہ کئی سارے اینر آئی پر آنگے جنہاں نے وکھ وک آرگنیزیشنز بنائی ہیں ہن اس طرح تیدے ہوتے آکے پنجاب نو سیف کرن دے لئی کہ ہن پنجاب دے بچ کے وئے اتھے بیٹھ کے پنجاب نو اسی سیف کر سکتے ہیں تی انہا دے لئی تو اٹھے کل کی کچھ میسیج ہے گا یا پھر تیسی انہاں نو کی کچھ کرنا چاہوں گے انہاں دے کل کی کچھ پاورز ہنگی ہے اگر وہ اتھے بیٹھے ہوئے نے and they want to protect پنجاب سا کچھ ہنڈی بچ کچھ ponytail I think the most important thing is to make the the institutions that are there in pujab pujab has a high court punjab has human rights has a police and so on but most important is that people have slowly election time they have to be vote theps that's most important to put their own government into power and تو میک شور جیڑی بھی سرکار ہے گی او لوگا دے مانو ادھکارہ دی رسپیکٹ کر دی میں کہہ رہا ہے ایک پرسنٹ کی اوہ مانو ادھکارہ دی رسپیکٹ نہیں کر دی اوہ نہیں مند دی کی اونا انہوں پتہ کی ساڑھی کرسی تو ساڑھی جتی اسی کرسی سے لانگے اور سا انہوں پتہ کی کتھے جتی اسی مارنی ہے تیوہ کردے بھی ہن اور جتی چلائی بھی جان دی ہے لیکن اس جتی نو کمیں روکیا جا سکتا کانونی تو اور دے ہوتے مانو ادھکارہ دی اگر اسی گال کری ہے جتی نو کانسٹیوشنل پروسیسز دے استعمال کیتا جائے انٹرنیشنل پروسیسز بھی کچھ انٹرنیشنل کمیٹمنٹ سندیا نے انٹرنیشنل لاؤ دیموکراتک فریڈیم so how your organization let's talk about civikas how your organization can help NRIs and help such organizations those who are working from here and they want to protect Punjab I would say that those who want to work from here and protect Punjab should go to Punjab work with civil society organizations in Punjab create legal awareness legal literacy work through the system make sure that there is accountable governments in Punjab let people be aware let people we are a democracy and Punjab the democratic processes also go through are also there in Punjab ہر پانچ سال سرکار بدل دی ہے through that democratic process democratic process so you are saying ki jeda jeda sahnu constitution is zahatah dinda usi sahnu sahnu chalna pawee ga tis sahnu jake institution bodies jeda rift dee and reform hao reform uthe karne pahan ghe taakhi ashi andder wad ke lokka nou jake ashi educate karie lokka nou jake ashi train karie instead of talking and sitting here or maybe sahadhe mana دے بچ واقعی درد ہوندہ ہے کہ جد کوئی بھی تشددہ سانو ویکھڑنو مل دیے کوئی بھی وڈی خبر بقاعدہ طورت ہے اگر پنجاب تو یا پھر پارت دے کسی بھی کونے تو سامنے ہان دیے کہ کس طریقے نال ڈنڈے دے زور دے ہوتے جیڑی ہے لوگ تنتر نہیں اسی کہہ سکتے انو ڈنڈا تنتر کہن دے اور وہ ساڑے سامنے ویکھڑنو بھی مل دا لیکن جمیں سانو مندیپ دس رہن کی ڈیموکریٹک ساڑے رائٹس ہے گے نے پا ہمیں اسی اس ملکتے بچ رہنے پا ہمیں اسی پارت دے بچ رہنے ہون میں بریکتے ہوتے جا رہے لیکن جد میں بریکتو بات واپس آمانگا تھا میں تنوں جرور دست آنگا کہ اس ملکتے بچ رہ کے بھی تسی کیویں اپنے جیڑے رائٹس ہے گے ہیں انہ نو تسی جانو اور کیویں تسی اپنے آپ نو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہو اور اپنے نال اپنے گوانڈیا نو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہو ہمینٹی نو پروٹیکٹ کر سکتے ہو مل دیا بریکتو بات بریکتو جانتو پہلا تے گل ہوگی گی جیڑی پاتھ دے بچ تشددہ ہون دی ہن مانا ودکارہ دیو لگنا ہون دی ہے تاں او دے کی کونسیکوینسز ہن لیکن اسی اج اس ملک دے بچ آکے وسے ہیں یونیٹڈ سیٹس آف امریکا دے بچ اگر ہیومن رائٹس دے گل اسی کری ہے دی وائلیشن اگر سنو ویکھڑنو مل دی ہے تے او دے کی کھامیازہ جیڑا پو کتنا پہندا ہے میر نال اسٹم فون لائن دیو تے مجود ہن گردیو سنگھ کنگ جو کی ہومن رائٹس کمیشنر ہن نیو یورک سیڈی اور بل دے بلاسی جو کی میر ہن نیو یورک دے انہ دی ایڈوائزری کمیٹی ریلیجیس فیت دے بھی میمبر ہن اونا دا میں نگہ سواگت کرتا ہوں اس منجھ دے ہوتے کنگ صاحب تو اڈا سواگت ہے اس منجھ دے ہوتے آجی تینکیو جی تینکیو وائل خالصہ وائل فتح جی وائل جی کا خالصہ وائل جی کی فتح سو کنگ صاحب کس طریقے نال ویکھ دے ہو اگر میں ہیومن رائٹ دے انگل دے نال جوڑ کے ویکھا حال فلال دے بچ جیڑیاں وڈیاں خبران پارت تو سامنے آریاں ہن پنجاب تو سامنے آریاں ہن لیکن میں اگر امریکہ دی کال کر لما تے اتھے اور اتھے کس چیزا فرق ہے گا اور گیر جی صاحب تو پہلا دے میں کہنا بھی تسے پنجاب دے کی سارے انڈیا دے ورڈ دے مسئلے بھی لے ہن دے جی پر اتھے دے یہ تھوڑا دے اندرہ آدھا فرق ہوا جی کیونکہ جی دے اتھے یا جدو کسے دے نہ کوئی ہیٹ کرائم ہن دا جہاں کسے نہ سا رڈی سا رڈی سا رڈا نہ評 کے کیونکہ جی دے کسے دے گھر بھی تیسکریمینیشن ہن دیا جہاں ہوا جی جی بندہ کسا بھی بندہ آوڑا جانا جاں جانا جاں کوئی بندہ آوڑا ہوا ہواboldا ہے نمیر جاؤ نمیرے موسیقی 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 سری جنہاں نے کہا کہ واقعی بڑے پتر دے ہوتے جیڑی وائیلیشن ہے گیا اس طرح دے ہوتے ہو رہی ہے سیوکس جیڑی ارگنائزیشن ہے گا جیڑا ہے دائرہ ہے گا ایدہ مقصد ہوندہ ہے انڈیا دے وچھ جا کے گوپت طریقے دے نال یعنی کی بلکل سیکرٹ طریقے دے نال کم کرنا دیڈاٹا ہوتے دے کٹھا کرنا اور ویکنا کی کی مانا بدی کاران دیو لگنا ہو رہی ہے ماندیپ تیوانا ہونا دے جیڑے ریپریزنٹیٹیو ہن میرنال بقاعدہ وہ جڑے بھی ہوئے ہن کئی تمام سوال میرے ذہن دے بھی چل رہے ہن جنہاں نے لائکی ایسی ویچار بھی کرانگے تسی بھی میں نوں کال کر سکتے ہیں اس ہیٹ لکھے نمبر دیوتے تسی بھی اپنے ویچار میرنال سانجے کر سکتے ہیں یا پھر تسی میں نوں ای میل کر سکتے ہیں info at just broadcasting dot com harqirit at just broadcasting dot com فیلال رکھ رہے ہیں ایک بریک لیں مل دیا بریک تو بات تے کافی سارے درشن کے سنٹرنل فون لائن دیو تے جڑے ہو ہیں انہوں بھی سن لیں نہیں ہے تے میں چاہنا کی مندیپ تیوانا جی بھی یسی ٹی وی سکرین دیو تے لے آئی ہے تاکہ وہ بھی سن لیں گے ساڑھے درشن کی کچھ کہنا چاہنا 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 ساسیکال جی تسی آنے رہو کون بول رہو کتھوں بول رہو ہاں جی درشن بولنا جی مل درستان دے میں سامنے نا پاگ مارے ہیں جی کیونکہ جدو اے ہو جی پھرکا پرست پارٹی جیڈی کے ہٹلر چاہی چلا رہی ہے اپنی جی اے نہیں دیکھو تھا مانے پہلے نوٹ بندی کیتی سب تو بڑھا سٹیپ پہنے چکیا سی کھا جی پہلے نوٹ بندی نا سب تو بڑھا کھنے سی کھڑا تا باہر آجوں ٹوٹلی پیسے باہر آگے کوئی پیک کھڑا تھا نہیں بڑھا اے نا لوں پھر کوئی اتوار ختم نہیں ہویا کوئی ہور کم نہیں ختم ہویا پھر اے نا جی ایسی کی تھی وہ پٹھا بٹھا تھا ہم انہ ریندہ سوندہ اے نا نے آ کم کرتا انہ ہولی ہولی ساڑے ساڑے جیڑے سکھانی حکیز جی جیڑی سکھانی ہے گیا پارٹی ہے ساڑی کارلی جالا انہ دی بھی مط ماری گئی میری سمجھوں بارہ وردی ماتکیوں ماری گئی بھئی انہ نے بھی ہوتی سپورٹ کرتی بھئی انہوں نے انہا نہیں پتا لگتا بھئی کالنوں آج جیدہ مسلمانہ مگر پہیا کالنے تھوٹے مگر پہنگے ہندوستان ایک گلدستہ ہی گا جیڑا کے ہر سا رمدہ ہر سرکے دا پندہ ہوتھے رہندہ اس کار کے اے دی کھل کے سارے روک اے دی نندیا کرنی چاہیتی ہے یہ بروچ بہت بڑے مجارے ہویا جی سارے ہندوستان پہنچے انہا نے آگل آدھتی اپنی کمجوریاں پہنڈ لئی انہوں نے کوئی دلی دا مکمان تری کہہ جیڑا ہے وہ کہندہ بھی میں مندر گوڑتا رہے مسجدیں نہ ہوتے بوٹ نہیں مانگ دا پانچ سال کم کیتا ہے اسے کم بوٹ مانگ دا گول سوال رہی ہے تیہ ہیار کورڈ بجٹ سی پیجہ ہیار کورڈ بجٹ کرتا بات دے دے چونہ دی سرکار جاندی ہے کوئی انہوں نے کارٹیزا بجٹ نہیں پیج کیتا لوگوں نے فری شیچا کے نیا دے دیا یہ کم کرنا رہے یہ تو صرف انہوں نے ترم دے نو دے بندیانوں کدے نو بدل دے ہو کہ کسی شہر دا کسی ہور دا کم کر دے ہو گو دے نہ دے مروا دے ہو بندیانوں یہ تا جی ہندوستان دا پیڑے گھر کرتا جی جمعہ بار کانگرس ہے کیونکہ یہ کانگرس چنگے کم کر دی ہوتی تا اے ہونے ہی نہیں سکے درشن سیگھ جی ایسی مند سکتے ہیں کہ جیڑے دائرے اپنی آواز نو بلند کر رہے ہیں آج اس تارتی دے ہوتے تا جیڑیوں گللہ کہنے دے سکے کہ اے پا آتھ دے ہو چہون والا ہے تا ہوں صحیح سکے بیل نکولو جی سوڑا دے سہی کہنے دے کھون اپا جیڑی کہنے نہ دکھالا بے کانو سکھان دی باری ہونے ہی ہے ہو جانے ہی تھوڑا سامنے ہیں جی اے تسی ہوتے ہی پوچھوں گے میں آج تو دو سالہ نو اپا درشن سنگ جی ایڑی اپا گالو دو ہیار اندی کیتے ہیں اے ایک کچھ ہوگی اپا آپ جی میں ہوں تسی میں پہلا سواب کیتا ہے میں پہلا آپ پہلی گال کر دے ہوندہ جی میں آج ہوگی رہے بلکل بلکل درشن سنگ جی میر بانی میں توڑی جذباتاں دی قدر کر دا مرنال مندیب تیواناوی جی بھی جوڑے ہوئے نے مندیب جی کی کچھ کلوزنگ کمنٹ دینا چاہوں گے میں نو سماع زیادت نہیں دے رہا میں صرف ایک گال کہنا چاہنا کی انڈیا جڑے انڈیا چاہے کانسٹیوشن ہے گی کانسٹیوشن ایک سیکلیر کانسٹیوشن ہے کانسٹیوشن دے چیکس اور بیلنسز نے ہنے اے لوکہ دے دے دی زمیواری ہے سیوال سوسائیٹی اورگنیزیشن دی زمیواری ہے میڈیا دی زمیواری ہے کی جیڑی انڈیا دی جیڑی پرامیس ہے جیڑی آزادی دی لڑائی سی وہ کچھ اصول نہ پچھے لڑائی لڑائی گئی سی وہ اصول سی گے کی آزادی ہوگی آزادی ایکنومک سوشل پولیٹیکل and 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 all all everyone ماندیب جی جیڑی ارگنیزیشن جیڑی ارگنیزیشن لیگل طورتے آزادی مانگ دے ہن اور اگر چوندے ہن کی واقعی ہی کان ہو رہے واقعی ہی جیڑی تشددہ ہو رہی ہیں ہن پاس دے ویچ تا او گلت ہن ماندیب جی میرا میرا کہندہ پاو ہے کی آج امریکہ دی ترتی دے ویچ کئی ساری ارگنیزیشن ہن جو مندیاں ہن کی مانا بدکارہ دی او لگنا پاس دے ویچ ہو رہی ہے اور مانا بدکارہ دی او لگنا دے کارن اتھے جیڑے ساٹھے اپنے لوگ ہن انہوں پرشانید سامنا کرنا پہ رہے ہیں جس کر کے جیڑی کانسیٹیوشن آف انڈیا ہے او اتھے لوگا نو سیف نہیں رکھ پاری تے اس کر کے ہر کمیونٹی اپنا وکھرا وکھرا ملک منگ دی اگر میں سکھان دی گل کر لما او بھی اپنے ڈیفرنٹ کنٹری دی گل کر دیا اپنی آزادی دی گل کر دیا تا تا انہوں لگ دے کہ اگر آن والے سمیہ دے بچ اگر آجیہ ہی پارت دے بچ رہا تے جیڑی اورگنیزیشن اتھے کم کر دیا ہن تے ہو رن اپنی آواز نو بلند کرن گیا دیکھو اے تا پولیٹیکل گال ہے گی نالے پن اے چیز ہے کہ جیڑی انڈیا دی کانسیٹیوشن جیڑی انڈیا دے جیڑی لوگ نے سکھ نے پوری انڈیا پھلے ہوئے نے الگ 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 جگہ چریندے نے جیڑی انڈیا کانسیٹیوشن دے بچ کافی ازادی آلریڈی ہے ہن اوز نو ریلائز کارنا ندھی گال ہے مانو ادھکار دے لنگان تا ہر ایک جگہ ہوتے ہیں اس بھی ہوتے ہیں مگر ایس اے ناغرکا دے ناغرکا دے ہوتے ہوتے ہیں کہ جیڑا سسٹم ہے انڈیا جیڑی انڈیا جیڑی لوگ نے وہ ایٹرنلی سیکیولر نے انڈیا جیڑی فیبرک ہے انڈیا دی لوگ نے انہیں ہزارہ سال ٹریڈ ریلیشنز نے مذہبہ دے بچ لوگ کا الگ الگ برادریہ نے اے لوگ اپنے آپ اس چیز نو اوورکام کرنگے جو اگزامپل ہون سانو ویکھرنو مل رہا ہے کہ جیڑے حق نے چھینے جا رہے ہیں لوگ جیڑے نے آج سڑکاں جو اتر چکے ہیں اور بہت بہت انواہت مندیب جی تسی اپنی گل ملانگے تو انہوں نیکسٹ ویک ایک نوے مسلد نال اور رکھانگے اس مجد تیز پروگرام نو اور کرانگے تھوڑی نال آج دا مدہ میربانی ست سری اکال